انہوں نے اپنے کریم پاک پروردگار کے احکامات کی روشنی میں انسانیت کی خدمت اور محبت کے حوالے سے ہر اس شخص کو اپنے گلے لگایا اور پھر الحمدللہ اس کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا حصول اس کے لئے یقینی بنایا آج ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کام میں اور آقا کریم علیہ السلام کے تصدق سے باتفیلے پنجدن پاک باتفیلے علی بیت اتحار باتفیلے صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام یہ سارا فیضان ہے اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ اس طرح تو شاید نہ چل سکیں کیونکہ ہم بہت بے بس کمزور اور ہمارے اقائد اس طرح سے مضبوط اور اس طرح سے ان کے اندر تقویت اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی عطا فرما سکتی ہے لیکن ہم ایک نیت کر سکتے ہیں ہم ایک خواہش اور ایک جذبہ اور ایک لگن اور ایک نیت جس کی اندر فیض سبیل اللہ کی نیت ہو جس میں کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ چاہی ہو جس کی اندر صرف رضا الہی ہو جس کی اندر صرف آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہو جس کی اندر صرف انسانیت کی بھلائی ہو جس کی اندر صرف اور صرف حقیقی کریم پاک پروردگار کا قرب درکار ہو تو ان لوگ ان ہستیوں نے وہ کردار ادا کیا آج اگر ہم ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں ان کی نسبت سے اس پہ کچھ اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کے اندر ہم اپنی دنیا اور آخرت سمار سکتے ہیں بلکہ ہم کئی لوگوں کو کئی لوگوں کی دعائیں کئی لوگوں کے جو لوگ دکھی انسانیت ہے جو محروم انسانیت ہے جو بھٹکیوی انسانیت ہے شاید ہمیں ان کی مدد اور ان کی دعاؤں سے ہمارے لئے کوئی رہنمائی اور کامیابی اور آخرت میں بخشش اور مغفرت کا وسیلہ بن جائے تو میری اس موقع پہ یہ دل سے خواہش بھی ہے کہ تمام ترسل اصل جتنے بھی ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر نمائندہ درگاہیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان سب کا میسیج جو ہے وہ امن ہے محبت ہے بھائی چارہ ہے انسانیت کی خدمت ہے دین حق کی سربلندی کے لیے اس پیغام کو عام کرنا ہے تو میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ وہاں سے سیکھا جائے کچھ وہاں سے حاصل کیا جائے اور یہ جو کچھ بھی ہے کہ سب ان کے تصدق سے اور بزرگوں کی دعاوں سے اور ایسے غریب لوگوں کی دعاوں سے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ غریب ہوتا تھا اس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا تھا اس سے زیادہ محبت فرماتے تھے ان اللہ کے ولیوں نے بھی وہی کام کیا آج ہم غریب سے کمزور سے جس کی خدا نخواستہ کوئی پہچان یا حیثیت نہیں ہے اس سے نفرت کرتے ہیں اور جس کی کوئی حیثیت ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ یہ اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی جو خدمت ہے جو اس کے اندر فضیلت رکھی ہے وہ کائنات میں کسی چیز میں نہیں رکھی اور وہ جو دعا ہے وہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لئے فی سبیل اللہ خدمت اور دعا اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی تو میں جس ذریعے سے آج ہم پوری دنیا میں اس وقت ہماری یہ آواز جا رہی ہے ہمارا یہ پیغام جا رہا ہے ہم سب کی بے شمار ایسی جگہوں جہاں پہ شاید ہمیں دعائیں ملیں ہمیں محبت ملیں شاید ہمیں دیکھ کر کوئی ایسی دعا مل جائے جس سے ہمارے لئے بکشش اور مغفرت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جائے کیونکہ اس کے لئے کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اس کے لئے صرف خلوص نیت اور وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا جس طرح یہ اسلام پھیلا تو اس خطہ کے اندر تمام تر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو وہ عرب میں تشریف لائے اس خطہ کے اندر صرف اولیاء کاملین کے ذریعے سے دین اسلام پھیلا آج یہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں اگر جا رہا ہے تو اس کے اندر اے آر وائے کیو ٹی وی کو میں دل کی گہرائی سے کریڈٹ دینا چاہوں گا انہوں نے قرآن اور حدیث کی جو ایک تعلیمات ہیں ہماری یوت تک ہمارے بچوں تک جب وہ اپنا نیٹ ورک آن کرتے تھے ٹیلی ویجن آن کرتے تھے تو ان کو ایک اس طرف راغب کیا اور اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی جدو جہد ہے ان کا ایک بہترین کردار ہے حاجی عبدالرہوب صاحب نے اور ان کی فیملی نے اور حاجی محمد یاکوب صاحب نے حاجی اقبال صاحب نے اور تمام اس گھر نے دین اسلام کی خدمت کے لیے یہ جو کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا زوال اور لائک تحسین اور لائک مبارک باد ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خدمات کہ گھر گھر آپ اللہ کا کلام اللہ کا قرآن آقا علیہ السلام کی حدیث پاک جو ہم مسلمانوں کا ایک بنیادی روحانی جسمانی غزہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری روح پاکیزہ رہ سکتی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہو سکتی ہے وہ کردار ادا کیا اور میں عامر فیاضی صاحب کو ڈائریکٹر ہیں اس کے اب تو ما شاء اللہ کئی ان کے پاس ذمہ داری ہیں ان کو جس طرح انہوں نے محنت کی جس طرح انہوں نے اس میں خدمت کی جس طریقے سے حج صاحب کا ساتھ دیا اور اعتماد پہ پورا اترے ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی خدمت ہے اس کے لئے میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور حج صاحب کے گھرانے کو ان کے لئے میں سمجھتا ہوں دل سے دعا نکلتی ہے ان کے ساتھ ایک قلبی وبستگی ہے اور اس کے پیچھے اس ریلیشن کے پیچھے تعلق جہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس تعلق کے پیچھے آقا علیہ السلام کی محبت اور دین اسلام کی سربلندی پیش نظر تو اس سے بڑا کوئی ریلیشن ہے اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا تو الحمدلللہ ہمارا اس گھرانے سے یہ تعلق ہے اور ان کی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر تمام سلسل اور سلسل علیہ بالخصوص چشتیا نظامیہ کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے وہ ایک منفرد ہے وہ خدمات جو لحق تحسین ہیں ہم سب کو اللہ تبارک وطالعہ احمد جذبہ توفیق اطاف فرمائے کہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہم بھی کچھ ایسا کردار ادا کر جائیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں اور ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے اور جب ہم بھروز محشر آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے وہاں پر کھڑے کیے جائیں تو کم از کم ہم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں اور اس نعمت جو ہمیں عطا ہوئی امت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا جو ایک ہمیں شرف حاصل ہوا اس سے بڑا عزاز کائنات کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں جس کی طلب اور جس کی خواہش ہم بھی علیہ السلام رکھ دیتے اللہ کے نبی رکھ دیتے کہ کاش ہمیں اس زمانے میں پیدا نہ کیا جاتا ہمیں اس دور میں بیجا جاتا کہ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کے امت ہوتے یعنی وہ شرف اور وہ عزاز ہمیں نصیب ہوا جس کا جتنا بھی شکر ساری زندگی ادا کام ہے اس کا کوئی نعم بدل ہی نہیں ہے صرف ہم اس نعمت کو سنبھال کے رکھیں اس کی قدر کریں جس کے تصدق سے انشاء اللہ تعالی بخشش بھی ہے مغفرت بھی ہے اور جنت کا حصول بھی ہے اور حقیقی اور قلبی سکون بھی ہے تو میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں تمام احباب کا تمام مقاطب فکر اور تمام سلاسل کی اولیاء ہستیوں کے جو آگے روح روان ہمارے عزیز محترم مشیخ اعظام اپنی اپنی جگہ پر تہائی خوبصورتی سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے دیگر احباب دوست اور تمام وہ لوگ جو جس جگہ پہ بھی بیٹھ کے ظاہر یا پسے پردہ دین کی خدمت کر رہے ہوں ان کے لئے ہماری بے پناہ نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں اور اس وقت ہمارا ملک اور ہماری قوم اور ہمارا خطہ ایک عجیب خلفشار کا شکار ہے اور جس کے اندر بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ رواداری عزت و احترام ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کی خدمت تعاون اور آسانی پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا ہم اس مشکل دور میں ہیں جس کو فتنہ کا دور کہا جاتا ہے اس کے اندر ایمان بچانا مشکل ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی میں جب صفحہ مروہ اور حرم پاک کا تواف اور اس کے بعد پھر صحیح کے اندر مختلف دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کا جب ترجمہ میں نے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ جو میرا یہ ایمان ہے اس کو ہمیشہ میرے آخری سانس تک قیم رکھنا اس کو مجھ سے سلب نہ کرنا اس ایمان کی نعمت کو مجھ سے نہ چیننا کیونکہ یہ ایمان ہے تو انسان کو شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت بغیر کسی محنت کے کتنی بڑی ایک اللہ تبارک وطالعہ کی بحیثیت مسلمان پیدا کرنا اور پھر امتی آقا علیہ السلام کا پیدا کرنا لوگوں نے قربانیاں دیں اولیہ اولیہ کاملین نے انبی علیہ السلام نے آقا نامدار کے گھرانے نے اپنی گرد نے اپنے خاندان اپنا سب کچھ لٹا دیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے انسانیت کے بھلائی کے لیے کلمہ حق کے لیے اور اپنے مالک حقیقی کو رازی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہمارے سے تو کوئی قربان نہیں مانگی جاری ہمیں صرف اپنی نیت درست کرنا ہے ہمیں صرف اپنا تعیون کرنا ہے ہمیں صرف سرات مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں صرف آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کی تعلیمات پہ چلنا ہے ہمیں ان اولیاء کاملین کے تصدق سے لوگوں کے لئے انسانیت کے لئے بلائی اور ان کے لئے ایسے راستے ہموار کرنا ہے کہ ایک عذیت اور مشکلات میں گروا شخص اس کے لئے شاید ہماری وجہ سے آسانی پیدا ہو جائے اللہ تبارک وطالعہ نے اس میں وہ عجر رکھا ہے اور پھر سب سے بڑی بات وہ ہے پردہ پوشی جو ان حسنیوں کا وطیرہ رہا آج ہر دوسرا شخص اور جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا اس کے اندر کسی کی کوئی پریویسی نہیں ہے بنیادی اور شرعی حقوق پامال ایک دوسرے کے مسلمان کر رہے ہیں کسی کے اجازت کے بغیر ایک گھر کا مالک حدیث پاک ہے کہ جب اپنے گھر میں وہ حاضر ہوتا ہے تو وہ دروازے کو نوک کرے دستک دے ایک دفعہ جواب نہیں آیا دو دفعہ نہیں آیا تیسری دفعہ نہیں آیا تو واپس لوٹ جائے وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کے گھروں میں کس طرح سے پھلانگ کے جاتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں کا تقدس کس طرح پامال کرتے ہیں ہمیں بنیادی حقوق جائے ان کا تحفظ کرنا ہوگا اور آقا کریم علیہ کی تعلیمات کے بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ اپنی لینگویج کی اندر پڑھے بغیر ہم وہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے اور صوبت اور تربیت ختم ہوگئی ہمارا بیٹھنا ہمارا ہمارا سفر کرنا اور ہمارا زیادہ وقت گزارنا یا ہماری یوت کا ہمارے بچوں کا وہ ہے تربیت تربیت جب تک نہیں ملے گی تو انسان ایک صراط مستقیم پر کس طرح چل سکتا ہے ہمیں ان لوگوں میں بیٹھنا ہوگا جس طرح حضرت مولان روم فرماتے ہیں اور اور حقیقت ہے یہ ہماری درگاہ اکدس پہ بھی وہ شیر شروع سے نقش ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ست سال آتے بے ریا کہ سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھنا ایک لمحہ ایک گھڑی ایک پل اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے وہ سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل دردہ رکھتی اللہ تبارک وطاللہ ہمیں توفیق اطاف فرما ہے اور اس شخص ہم نہیں جانتے کہ کون ہے یہ شخص جس کے ذریعے سے اللہ تبارک وطاللہ ہم سے راضی ہو جائیں آقا کریم علیہ صلی اللہ وآلہ بارگاہ سے ہمارے اوپر فضل و کرم ہو جائے اور ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہوگا اس مشکل دور میں ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی ایک دوسرے کی بھلائی کرنی ہوگی ایک دوسرے کا احساس کرنا ہوگا اور یہ ملک اور اسلام اور یہ دین اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں اس کے پیچھے بے شمار کردار ہیں اور اتنے بڑے کردار ہیں اتنی بڑی قربانیاں ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم سے کوئی قربانی نہیں مانگی جاری صرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلیں سرات مستقیم پہ چلیں ہمیں ہر چیز بغیر کسی محنت کے ملی ہے ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جو ملا ہے صرف اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ میں آپ سب بھی دعا کریں اور کل عالم اسلام میں کوئی جہاں بھی شخصیت موجود ہے شاید کسی کی وجہ سے کسی کی دعا سے کسی کی رہنمائی سے کسی دوسرے کا شاید اس کے پہلوں میں کوئی بیٹھا ہو اس کے دائیں بائیں ہو لیکن اس نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو کسی کی دنیا سمر جائے کسی کی آخرت سمر جائے تو اس کا خیال کرنا ہمارے پہ لازم ہے تو میں بہت ممنون اور مشکور ہوں آپ سب شخصیات کا کہ ہماری اس محفل سما میں جو کہ سلسلہ آلیہ چشتیہ نظامیہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس محفل سما کی وجہ سے بنیادی اگر اس کا فلسفہ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی اسلام کے اندر دین کے اندر داخل کرنے کے لئے علیاء کاملین نے اور بلخصور سلسلہ آلیہ چشتیہ نظامیہ میں اس کا احتمام کیا گیا لوگوں کو محبت سے قریب کیا گیا پھر علیہ کلمہ پڑھایا گیا اور پھر ان کو کاری قرآن بنایا گیا اور جب یہ تینوں کام کلامت تک وہ قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی کلام پڑھی جائے گی یہاں پہ آہاتے کے اندر بے شمار دور دراز علاقوں سے لوگ کسی شخص کی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی میت کو لے کے آیا کرتے تھے تو میں دل میں سوچتا تھا کہ وہاں پہ قبرستان موجود نہیں ہیں وہ کہتے تھے جی کہ ہم اللہ کے ولی کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ان کی یہ وسیعت تھی اپنی ذاتی وسیعت تھی جب میں دنیا سے جاؤں تو جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو فلان ہستی کے پہلو میں جا کے مجھے دفن کرنا تاکہ قیامت تک وہاں پر قرآن پڑھا جانا ہے قیامت تک وہاں پہ اللہ کے رسول پہ درود السلام پڑھا جانا ہے قیامت تک وہاں پر نوافل پڑھے جانا ہے قیامت تک وہاں پہ ذکر الہی ہونا ہے اور قیامت تک وہاں پہ لوگوں کو لنگر کھلایا جانا اور قیامت تک وہاں لوگوں نے روحانی سکون حاصل کرنے کے لئے آنا تو یہ لوگ خواہش بھی ایسی کرتے تھے کہ ہماری بکشش اور مغفرت کا باعث بنے کہ ہمیں اولیاء اللہ کے پہلوں میں دفن کیا جائے تو یہ اللہ تبارک وطالہ نے اس خطہ کے اندر بے شمار ایسی ہستیاں جن کا ایک کردار ہے ان کو بھیجا اور ہمیں یہ ایک سہولت میسر ہے کہ ہم لوگ جب میں ہندوستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی بارگاہ میں ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں تو میں نے ایک شخص ایک ہندو تھا صبح فجر کا وقت تھا حضر نظام پاک رحمت اللہ دیلی میں فجر سے کچھ لمحات قبل تو وہ آ گیا آ کے بیٹھ گیا اور اپنی زبان کے اندر کچھ اونچی آواز میں پڑھتا رہا بولتا رہا تو کافی دیر کے بعد جب اس نے وہ مکمل کیا تو مجھے سمجھ نہیں میں نے کہا آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو مجھے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہتے ہیں اگر مجھے آپ کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں پاکستان سے آئے ہوں کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں ہم ہندو ہیں غریب نواز یا نظام پاک یا یہ تمام ہستیاں علیاء کاملین یہ اللہ کے ولی ہیں یہ کسی کی جاگیر نہیں یہاں پہ ہر سوالی جب آتا ہے تو اس سوالی کا سوال اگر آپ لوگ دعا مانگتے ہیں اس نے میرے سے بڑا خوبصورت مقالمہ کیا مجھے کہتا ہے آپ کیا دعا مانگتے ہیں آپ جب آتے ہیں تو کس طریقے سے ان سے وسیلہ مانگتے ہیں تو میں نے کہا جی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے التجاہ کرتے ہیں پھر ان کی نسبت سے ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور پھر شکر ادا کرتے ہیں شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں اس نے کہا جی ہم تو بڑا ہمارا تو سادہ کام ہے اور بڑا آسان کام ہے آپ کا تو بڑا مشکل کام ہے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتے جی وہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یا خواجہ ہمیں یہ دے دو ہم مانگنے آئے ہیں ہمیں یہ فلان چیز چاہیے اگر وہ نہیں ملتی تو ہم زندگی میں دوبارہ وہاں کیوں جائیں گے میں ایک دن آتا ہوں چیز مانگتا ہوں اگلی جمعہ رات کو میں اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ آتا ہوں جو مانگتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے تو میں کیوں نہ ہوں یہاں پر اور یہ میں اپنی لینگویج کے اندر جو بیٹھ کے کر رہا تھا پہلے اس نے کہا میں نے اپنی ذات کی نفی کی ہے جتنی بھی میرے اندر برائیاں ہیں غلط حرکات و سکنات ہیں یا میری آدات ہیں میں نے سب بلند آواز میں اس کا اقرار کیا ہے کہ میرے یہ فالٹ بھی ہے مجھ میں یہ فالٹ بھی ہے مجھ میں یہ کمی بھی ہے مجھ میں تمام تر خباستیں موجود ہیں اور پھر میں نے ان کی ذات کی تعریف کہی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں آپ نے اللہ کی رضا کیا یعنی اس نے کہا کہ میں نے پھر ان کی شان بیان کی ہے اور آخر میں میں نے انہیں کہا کہ میں یہ چیز لینے ہیں مجھے دے دیں اور کہتے ہیں وہ مل جاتا ہے اور ہم اگلی جمرات کو آکے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہ ان ہستیوں نے تب بھی اور اب بھی اپنا فیض ہر ایک علاقے میں جاری اساری ہے بشرتے کہ ہمیں ان کی تعلیمات سے کچھ اپنائیں یا کچھ سیکھیں یا اس کو اپنی زندگی کا اور اپنی اولاد اپنے آنے والی نسلوں تک ٹرانسپر کریں اور اس کے ذریعے سے نہ صرف خود عمل پہ رہا ہوں بلکہ اس کی تربیت اپنی زندگی کی اندر اپنی اولاد تک منتقل کریں تاکہ وہ قرآن کریم فرقان حمید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے عشق اور محبت اور حلامی اور پنجن پاک اہل بیعت اتھار کی حلامی محبت عشق ان کو نصیب ہو ان کو عطا ہو ان کو پہچان ہو ان کو تربیت ہو تو میں اس عرص کے موقع پہ آخر میں شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کا پھر آقا کریم علیہ السلام کا اس کے بعد ہر اس شخص کا جو اس کا حصہ بنا چل کے آیا ہے اور اس کے اندر شامل ہوا اس کی محبت اس کی خلوص صحب مزار کے چاہنے سے ان کی دعوت پہ ان کا مہمان بنا اور ہمارے لئے باعث عزت باعث سعادت باعث برکت جہاں جہاں سے بھی وہ فیض آیا وہ ہم تک پہنچا اور آج الحمدللہ ہم اس فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس کے اندر بے شمار فیض و برکات سمیٹ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی اور میں پوری دنیا میں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ پہ بھی جہاں ہمارے لوگ موجود ہیں ان کو دیکھیں انسانیت کی جو خدمت ہے وہ تو غیر مسلم بھی آ کر جب یہ ہمارے یہاں پر سلاب آیا اور اتنے مشکل حالات یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو غیر مسلم وہاں سے آ کے یہاں پر خدمت کرنے کے لئے آ جاتے ہیں میں ڈی جی خان میں ایک درگاہ شریف پہ گیا وہاں حاضری ہوئی تو میں وہاں پر جب گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا تو ایک تعمیر شروع ہوئی تو میں نے پوچھا کہ یہ تعمیر جو ہے کس چیز کی انہوں نے کہا یہ لنگر خانہ کی تعمیر ہے اور میں نے کہا یہ کس نے کروائی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکن کانسلیٹ ہے خاتون ہے اس کو صاحب مزار کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور اس نے آ کے اپنا یہاں پہ خدمت بیش کی ہے کہ یہ میری طرف سے یہاں پر لنگر خانہ تعمیر کیا جائے یہ جذبہ ایک غیر مسلم کا ہے ان کو تو اس چیز پہ بلیو بھی نہیں ہے اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے جو دوست ہیں یہ یہ ان کا فیض پورے عالم کے لیے ہے جس طرح آقا علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے اڈبل عالمین ہیں وہ کل کائنات کے لیے رحمت ہیں کل مذاہب کے لیے کل انسانیت کے لیے نہ جانے کسی وقت کسی دور کسی مقام پہ کسی کو ہدایت حاصل ہو جائے اور خدا نہ خاصتہ جس چیز پہ ہم مطمن ہیں ہم غافل ہیں اور ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں ہم آقا علیہ السلام کے امتی بھی ہیں ہماری کسی حرکت کسی غفلت کتاہی کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر ہماری اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند لمحات پہلے خدا نہ خاصتہ کہ وہ ہمارے سے نعمت جو ہے وہ جدا ہو جائے اور ایک ایسے شخص کو جو ساری زندگی غیر مسلم کی حیثیت اس سے زندگی گزاری اس کو وہ نعمت مل جائے تو وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور اس کی بکشش بھی ہو جائے اور مغفرت بھی ہو جائے اور اس کو کامیابی بھی مل جائے اور جنت الفردوس بھی عطا ہو جائے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ نعمت جو ملی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس سے فیض یاب ہونا ہے تو میں بہت ممنون اور مشکور ہوں سب سے پہلے اپنے تمام تر انتظامیہ کا اور بالخصوص اے آر وائے کیو کی تمام ٹیم کا اس میں زہیر صاحب جو سہر فرست ہیں ان کی ساری ٹیم میرے لئے ایک فیملی میمبرز کی طرح ہیں ہمارے تمام بالخصوص ہمارے سناخوان ہمارے قوال ہمارے کاری صاحب تمام مشیخ تمام دوست اور ہمارے انتظامیہ کا حصہ ہمارے خلفہ ہمارے مریدین ہمارے پیر بھائی ہمارے دوست احباب جو اس کی رونک محبت اور چاہت سے دور دراز سفر کر کے اپنے معاملات کو ترک کر کے ایک اللہ کے ولی کی محبت اور اس کی قربت کے لئے اور اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لئے اور فی سبیل اللہ اتنی مسافت کر کے یہاں تک تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیہ آپ سب کا آنا شامل ہونا بیٹھنا ہمارے لئے باعث برکات ہو باعث رحمت ہو باعث فضل ہو اور اللہ تبارک و تعالیہ آپ کو اس کے ایک ایک قدم کے صدقے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بے پناہ برکتیں اور نعمتیں اور رحمتیں اتا فرمائے اپنی شانِ کریمی کے مطابق عجرِ عظیم اتا فرمائے وہ عزت وہ شان وہ رحمت وہ برکت وہ کامیابی اور وہ نعمتیں اتا فرمائے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیوں اور آپ کے گھرانوں پہ آپ کی فیملی پہ آپ کے اہل خانہ پہ آپ کے خاندان پہ آپ کے ابو اجداد پہ اور جو دنیا سے رخصت ہوگی ان تمام احباب آپ کے تمام نسلوں پہ اور آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیہ بے پناہ عزتوں رحمتوں برکتوں نعمتوں سے نوازے اور ہمارے پاس سب سے افضل ترین خلوص نیت سے دی جانے والی یہ دعائیں اور آپ سب سے بھی التجاہ کرتے ہیں کہ اپنی ہر دعا کے اندر اپنی جہاں پر بھی ہوں جہاں پر بھی ہوں اپنے دل سے ہمیں اپنے دعا میں شامل رکھیں اور آپ کی دعا ہی ہمارے لئے سب سے بڑا تحفہ ہے سب سے بڑی مدد ہے خدمت ہے سب سے بڑا اساسہ ہے اللہ تعالیہ حاج صاحب کو صحت کاملہ آجلہ تعاف فرمائے مزید دین کی خدمت کرنے کی روح بھائی کو توفیق تعاف فرمائے اور میں اپنے تمام انتظامیاں کا سلسلے کے تمام خلفاء کا اور اس درگاہ سے وبستہ ہر فرد کا ہر شخص کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی فیملی کا اپنے اہل خانہ کا جن کی سپورٹ سے جن کی رہنمائی سے جن کی تعاون سے جن کی وجہ سے اس تمام تر نظام اور سسٹم اور اس سلسلے کی تمام تر خدمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہمیں ایک ایسی سنگت عطا فرمائی ہمیں ایک ایسی صحبت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیتِ اتھار صحابہِ اکرام اور علیاءِ کاملین کی خدمت تمہیں نہیں کہوں گا کہ خدمت ہم کہاں کر سکتے ہماری کیا اوقات ہے انہوں نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا اپنے قرب کا موقع عطا فرمایا ہمیں اپنی غلامی کا ہمیں اپنے ہم جیسے نگموں کو ہم جیسے بیکار اور نہ سمجھ اور میں سمجھ داؤں کہ ناہل لوگ اپنی حقیقت کو بیان کرنا چاہئے اپنے اپنے اندر کی صفائی کے ساتھ کہ ہم اس قابل نہیں جس طرح کہ وہ کام لیتا ہے جس طرح کی وہ ذمہ داریاں سوپتا ہے جس طرح سے وہ نوازتا ہے یہ کرم کی بات ہے یہ فضل کی بات ہے ہماری کوئی نہ ذات ہے نہ اوقات ہے نہ حیثیت ہے نہ پہچان ہے نہ ہم کسی قابل ہیں یہ صرف اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے وہ قبول فرمائے اور قیامت تک ہماری نسلوں کو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ وہ سرات مستقیم پہ چلیں وہ سنت رسول کی پیروی کریں اور وہ دکھی انسانیت کی فی سبیل اللہ خدمت کریں اور ہمیں اللہ پاک ظاہری باطنی اور بیرونی اندرونی ایک سچی اور صاف اور مخلص اور شفاف نیت اطاف فرمائے اور اس نیت کے مطابق مراد اطاف فرمائے تو میں بہت ممنون اور مشکور ہوں اور سلسلہ چونکہ محفل پاک کا جاری ساری ہے آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی اور میں گزارش کروں گا ہوں گا اور بے حد ممنون اور مشکور ہوں اور دھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے اور بہت سی دعاؤں کی التجاب سب سے کہ جہاں جہاں پہ بھی مختلف پیغامات مدینہ منورہ سے مکہ پاک سے اور دیگر عراق سے ایران سے اور مقدس پاک بارگاہوں سے اور ہندوستان نات شریف کا حصہ بنے اور اس کے بعد انہوں نے جو دعائیں دیں میں ان کا بے حد مشکور ہوں اور ان کے لیے دل سے دعا گوں وما علینا اللہ البلاغ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام ابھی آپ کے سامنے سلسلہ آلیہ چشتیہ نظامیہ سلمانیہ کے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت جنابی حضور قبلہ خاجہ نور محمد سہود دامت برکات القدس درگاہ اقدس کے سجادہ نشین آپ گفتگو فرما رہے تھے خیر الناس مین فا الناس کہ تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے آپ کا یہی پیغام تھا تیرا در چھٹ کے غیر در نیا سلال اللہ تک سلکا تُس دن مل نیا